بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ با فضل خدا تعالی سب لوگ خیر و افیت کے ساتھ ہوں گے میں ہوں عبد الرحمن صادر اور حاضر ہوں اوریجنل پی پی ایسی پاسٹ پیپرز ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹری ایسس ایڈوکیشن اور لیکچرال ایڈوکیشن ایڈوکیشن سبجیکٹ کے حوالے سے جتنے بھی پیپرز پاسٹ پیپرز ہیں پی پی ایسی کے ابھی تک ہو چکے تو ان میں سے جو اویلیبل ہیں میرے پاس تقریباً ٹوٹی فائیو پیپرز ہیں میرے پاس اوریجنل تو ان میں سے جو پہلا پیپر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے پارٹ ٹو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں پارٹ ون میں ہم نے پیٹین کوسٹن کیے تھے اور پارٹ ٹو میں نائنٹین سے آنورڈ چتنے بھی کوسٹن ہو سکے میکسیمم کوشش کروں گا کرنے کی تفصیل دینی ہوتی ہے ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے جب ویڈیو میری آدھے گھنٹے سے اوپر جانے لگتی ہے تو پھر مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپلوڈنگ کا بھی پرابلم ہوتا ہے بڑی ویڈیو جو ہے اس پہ مسئلہ مسائل بن جاتے ہیں تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ مینجنگ سکول ریکارڈ اس مینڈیوٹی آف تو سکول کا ریکارڈ مینج کرنے کی جو مینڈیوٹی ہے وہ کس کی ہے سکول ٹیچر ہے کلارک ہے سکول ہیڈ ہے ایڈوکیشن آفیسر سکول ٹیچر بھی ریکارڈ مینج کرتے ہیں آپ نے لیول کا کرتے ہیں اور اس کے بعد کلارک بھی کرتے ہیں سکول ہیڈ بھی کرتے ہیں ایڈوکیشن آفیسر بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں سکول لیول پہ ریکارڈ کو مینج دو آپ اپنے اپنے لحاظ سے یا اپنے اپنے حساب سے یا اپنی اپنی ڈیوٹی کے حساب سے سارے لوگ کر رہے ہیں ڈسٹیکٹر بہت آپ کلاس کے ہیں لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سکول لیول پہ سب سے زیادہ جو ریکارڈ مینج کرتا ہے وہ کون ہے یا جو مین بندہ ہے ریکارڈ مینج کرنے والا وہ کون ہے تو یہاں پہ جو سکول ہیڈ ہے وہ ہے مین بندہ جو کہ سکول کا ریکارڈ مینج کرتا ہے دا مین ڈیوٹی جو ہے وہ ہیڈ کی ہے ہیڈ آگے کلرک سے کروا لے ٹیچر سے کروا لے یا کسی تیسرے بندے سے کروا لے تو یہ ہیڈ کی اپنی مرضی ہے لیکن ڈیوٹی جو ہے سکول کو مینج کرنا مینج میٹ کے حوالے سے وہ ہیڈ ٹیچر کی ہی ہے ریسپانسی بیلٹی کا آ جائے ڈیوٹی کا آ جائے جو والا بھی اس لحاظ سے اپشن آ جائے سکول ریکارڈ کو مینج کرنے کے حوالے سے تو وہ ہیڈ ماسٹر ہی ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ریسپانسی بیلٹی جو ہے جب یہ آئے تو آپ نے ہیڈ لگانا ہے جب ڈیوٹی آئے تو آپ نے کلرک لگانا ہے ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے ریسپانسی بیلٹی ہو یا ڈیوٹی ہو ہر لحاظ سے ہیڈ ہی آئے گا اس کا جواب ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ذہن میں بات بٹھا لینی ہے کہ مینجنگ سکول ریکارڈ اس دہ مینڈ ڈیوٹی آف تو مینڈ ڈیوٹی جو ہے یا مین جو ریسپانسی بیلٹی ہے وہ ہے سکول ہیڈ کی مین کا لفظ رہا ہے باقی یہ ہے کہ اگر ریسپانسی بیلٹی ٹیچر کو دے دی جائے تو ٹیچر بھی کرتا ہے کلرک کو دے دی جائے تو کلرک بھی کرتا ہے ایڈوکیشن افیسر بھی اس کے انڈر جتنے بھی سکول آتے ہیں وہ بھی آپ نے لحاظ سے منیج کرتا ہے کی ہے جی امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس کے بعد ہے ٹیچر بھی ٹیچر بھی اس پر لیسن پلان ان آسکول اس یوزیلی سپروائز بھائی لیسن پلان کے مطابق ٹیچر بھی جو ہے سکول کے اندر وہ عام طور پر سپروائز کون کرتا ہے یہ ہے سٹیم کے اندر کہ جو لیسن پلان کے مطابق ٹیچر پڑھاتا ہے اس کو عام طور پر سپروائز کون کرتا ہے سکول کے اندر اب نیچے آپشن ہے جی ٹیچر ایڈوکیٹر یہ ٹیچر ایڈوکیٹر ہوتا تھا ٹی ای اس کو کہتے تھے ڈی ایس ڈی کی طرف سے کسی دور کے اندر ہوتا تھا اور نیچے اس کے ڈی ٹی ایس کام کرتے تھے ڈسٹک ٹیچر ایڈوکیٹر سی پی ڈی کے اندر کانٹینیو ایس پروفیشنل ڈی ایس ڈی کا ڈی ایس ڈی کا پاکستان میں پنجاب کے اندر ڈی ایس ڈی کے اندر یہ ایک ٹیچرز ٹریننگ کا یا کانٹینیو ایس پروفیشنل ڈی ایس ڈی کا ایک پروگرام تھا تو اس میں ٹیچر ایڈوکیٹر ہوتا تھا اور یہ تحصیل لیول پر ہوتا تھا اس کے بعد ہے ٹیچر پھر ہے ہیڈ ماسٹر پھر ہے ڈسٹریک ایڈوکیشن اوفیسر تو یہاں پہ ڈسٹریکٹر اس نے بڑے ٹاپ کلاسک لگے ہیں ٹیچر ایڈوکیٹر بھی سپروائز کرتا ہے ٹیچر تو نہیں کرتا سپروائز لیکن ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ بھی سپروائز کرتا ہے اور ڈسٹریک ایڈوکیشن اوفیسر بھی اس چیز کو سپروائز کرتا ہے سارے لوگ کنسرنیں گئے اس چیز کے ایک صرف ٹیچر کے علاوہ ٹیچر جو ہے وہ ٹیچر کا تو نہیں سپروائز کر سکتا تو لیسن پلان دیتے ہی ٹیچر ہے تو ٹیچر خود اپنا لیسن سپروائز کیسے کرے گا تو یہ وہاں جس ٹیکٹر جو ہے نہایت ہی ویک قسم کا اس نے لگایا ہے چلے باراں تو اس میں اب ورڈنگ دیکھیں کہ تیچنگ ایز پر لیسن پلان ان آسکول ایز یویلی سپروائز یہ جو ورڈ آیا ہے نا یویلی سپروائز اس نے ساری گیم ڈالیا ہے اس question کے اندر یویلی کا مطلب ہوتا ہے عموماً عام طور پر عام طور پر لیسن پلان کو سپروائز کون کرتا ہے عام طور پر اس سے آپ یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ زیادہ تر عام طور پر زیادہ تر یا یوں سمجھیں کہ روز یا ہفتے میں سب سے زیادہ دنوں میں کون مندہ سپروائز کرتا ہے تو اب ٹی جو ہے وہ میبی مہینے میں ایک بارا ہے یا دو بارا آ جائے تیچر تو آپشن ہی نہیں ہے اور district education officer جو ہے ہو سکتا ہے کہ مہینے میں ایک بارا ہے یا ہو سکتا ہے چھ مہینے میں ایک بارا ہے ہو سکتا ہے سال میں ایک بارا ہے تو یویلی جو ہے ان لوگوں کے لیے تو بن نہیں رہا نہ ہی teacher educator کے لیے usually کا word آسکتا ہے اور نہ ہی district education officer کے لیے آسکتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ supervise نہیں کرتے supervise تو یہ بھی کرتے ہیں لیکن usually یہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کہ سکول کے اندر ان کے پاس تو بہت سارے سکول ہوتے ہیں تو انہوں نے visit کرنا ہوتا ہے اور daily کرتے ہیں daily ایک دو تین یا جتنے بھی سکول کر سکے تو سینکڑوں ہزاروں کی ساتھ سے ان لوگوں کے اندر سکول ہوتے ہیں تو usually ان کے لیے تو آ نہیں سکتا اب usually میں دیکھیں کہ اس کے بعد بچتا ہے headmaster تو headmaster supervisor بھی ہے manager بھی ہے supervisor بھی ہے manager کیسے ہے coordinating, stimulating and directing the coordinating, stimulating and directing the growth of the others growth of the subordinates تو یہ ہے management اب supervision کیا ہے کیا ہے کہ coordinating, stimulating and directing the growth of the teacher academic guidance and assistance when he is performing duty یا when he is evaluating the academic guidance یا academic system یا academic process then he becomes supervisor جب وہ academically چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہی manager supervisor بن جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اکڈیمیکلی جو بندہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ کتنا curriculum کیا ہے curriculum کتنا ہو گیا ہے یا curriculum کتنا رہتا ہے یا کون کون سے objectives جو ہم نے set کی ہوئے تھے وہ achieve ہو گئے ہیں نہیں ہوئے اور کس انداز سے lesson ہو رہے ہیں ان کی quality کیا ہے teaching quality کے حوالے سے جو بندہ work کرتا ہے وہ supervisor ہوتا ہے موجودہ headmaster کے علاوہ AU supervisor ہے deputy supervisor ہے ڈیو supervisor ہے اور اس کے بعد CEO supervisor ہے academic جب بھی یہ کریں گے یہ سارے supervisor بن جائیں گے یہ نہیں ہے کہ صرف AU supervisor ہے ٹھیک ہے آج کے lesson وہ لے رہا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف headmaster supervisor ہے جب بھی کوئی بندہ higher authorities حتیٰ کہ secretary education اگر آکے teaching quality جائے کرتا ہے تو وہ بھی supervise کر رہا ہے supervisor بن گے ٹھیک ہے تو supervision جو ہے یہ academic guidance and assistance ہے management جو ہے یہ overall guidance and assistance for the institutions ہر لحاظ کے ساتھ جب وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے coordinate کر رہا ہوتا ہے guide کر رہا ہوتا ہے assist کر رہا ہوتا ہے manage کر رہا ہوتا ہے تو وہ manager بن گے تو اب یہاں پہ teaching as per lesson plan in a school is usually supervised by تو supervisor کون بنا ہوتا ہے usually تو وہ ہے headmaster ٹھیک ہے جی امید ہے کہ یہ question clear ہو گیا ہوگا question 21 the pursuit of wisdom and knowledge is pursuit of wisdom and knowledge wisdom کا pursuit اور knowledge کا pursuit کیا ہے یہاں پہ تو پہلے نمبر پہ ہے philosophy دوسرا نمبر پہ ہے psychology اور آگے ہے history اور آگے ہے sociology اب knowledge اور wisdom جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو سب میں آ رہا ہے philosophy میں بھی آ رہا ہے psychology میں بھی آ رہا ہے history میں بھی آ رہا ہے اور sociology میں بھی آ رہا ہے ideas ہی ہیں wisdom ہے knowledge ہے سارا کچھ انساروں میں ہے جب اس طرح کی option آتے ہیں کہ ایک چیز جب وہ stem کے اندر پوچھ رہا ہوتا ہے تو اس کے متعلقہ قریب ترین اگر سارے option آپ کو لگ رہے ہیں تو آپ نے پھر minimize کرنا شروع کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسا ہے تو سب سے کم کہاں پہ ہے جو سب سے کم ہے وہ سب سے پہلے آپ minimize کریں آپ نے convergent thinking یہاں پہ نہیں ہوتی ہے divergent نہیں ہے convergent ٹھیک ہے تو آپ نے چیزوں کو convergent thinking کے لحاظ سے minimize کرنا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے کم کم ہے سب سے کم تو میں نہیں کہا سکتا لیکن یہ ہے کہ history and sociology یہ سب سے پہلے minimize ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ minimize کرتے ہیں حالانکہ wisdom ادھر بھی ہے knowledge بھی ہے لیکن minimize کر دیں کیوں کہ کم ہے اس کے بعد رہا گیا آپ کا philosophy and psychology اب ان دونوں میں سے دیکھیں کہ ان میں کیا ہے philosophy جو ہے specially یہ بات ہی کرتی ہے pursuit of wisdom and knowledge میں ٹھیک ہے جی تو philosophy جو ہے یہ بات ہی کرتی ہے آپ کی pursuit of wisdom and knowledge میں تو psychology جو ہے یہ جب آپ اپنے بچوں کو جب آپ پڑھانا پڑھانے کی جتنے بھی طریقے ہیں how to teach pen to teach why to teach how much to teach ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری educational psychology کے والے سے اور psychology کی کیا ہے کیلے ٹیسٹ جو definition وہ ہے study of behavior شروع میں اس کی تھی study of mind یہ وہ study of soul کافی مطلب وہ structuralism functionalism اور اس کے بعد psycho analysis ٹھیک ہے تو بہگیارزم والوں نے یہ system جو ہے انقلاب شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر humanism اور transpersonal psychology موجودہ جو education psychology کا system چل رہا ہے تو اس کے اندر ابھی تک یہ ہی ہے کہ مطلب study of behavior جو ہے وہی psychology ہے ٹھیک ہے تو psychology جو ہے یہ کہاں سے نکلی ہے لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں صرف ایک subject تھا وہ کہتا جو فلسفی تھا love of wisdom ideas یعنی کہ جو سچائی کی تلاش تھی اس کے بارے میں یا ideas جو تھے ان کے بارے میں صرف ایک ہی subject تھا اور وہ تھا philosophy تو اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ psychology جو ہے وہ philosophy کے اندر سے نکل ہے بلکہ psychology نہیں history بھی sociology بھی ابھی یہ جو آپ کے پاس question ہے کہ the pursuit of wisdom and knowledge اس میں اگر یہ دیکھیں کہ psychology history اور sociology یہ سارے فلسفی کے اندر سے نکلے ہیں main جو subjective وہ philosophy ہے اور یہ فلسفی کے اندر سے نکلے ہیں سارے تو اس لحاظ سے جو سب سے broad ہے وہ ہے philosophy چھیک ہے جی clear ہو گیا question 22 in subject centered curriculum the important element is reason of knowledge social study آگے ہے جی mixing of activities psychomotor development ٹھیک ہے تو سبجیکٹ سینٹرڈ کے اندر جو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکلم ہوتا ہے اس کو broad field کریکلم بھی کہتے ہیں اور سبجیکٹ سینٹرڈ کریکلم جو ہے اس کا heart of سبجیکٹ سینٹرڈ کریکلم جو ہے وہ ہے آپ کا content اس میں important element کیا ہے تو یہاں پہ division of knowledge جو ہے یہ سب سے بہترین concerning چیز ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ بھی اس کے متعلقہ ہیں لیکن division of knowledge جو ہے یہ تو اس کی فارمیشن کے بارے میں سبجیکٹ سینٹرڈ کریکلم کو جب فارم کیا جاتا ہے یا اس کو جب بنایا جاتا ہے یا اسٹیبلش کیا جاتا ہے یا اس کی جب development ہوتی ہے تو اس میں سب سے main جو چیز مدل نظر رکھی جاتی ہے وہ division of knowledge ہے کہ آپ نے division of knowledge کے لیول کے لحاظ سے کس انداز سے کرنی ہے ٹھیک ہے جی؟ تو division of knowledge جو ہے یہ یہاں پہ اس کا answer ہے اس کے بعد question number 23 ہے study of great books is at the core of perennialism, essentialism, progressivism and reconstructionism great books جو ہیں یہ کس خلاسفی کے اندر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ study of great books is at the core of great books کی جو study ہے اس پہ زیادہ عمیت دینی چاہیے تو perennialism جو ہے اس کا یہی answer ہے کہ اس میں اس میں ہی اس بات پہ فوکس کی جاتا ہے کہ study آپ great books پہ فوکس کی جاتا ہے اور اس کے بعد essentialism ہے اس میں تو یہ ہے کہ what is essential in the life progressivism ہے یہ democracy پہ بیس کرتی ہے changes are necessary in every walk of life نہیں نہیں values are not permanent but changing یہ ہے progressivism اور reconstruction یہ ہے کہ reforms are necessary in every walk of life ٹھیک ہے تو study of great books یہ جو element ہے یہ perennialism کا element ہے question 24 which of the following activity does not fall in psychomotor domain وہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ اس نے کچھ نیچی activities دی رہی ہیں options کے اندر وہ کہتا ہے کہ ان میں سے psychomotor activity ایک نہیں ہے باقی ساری psychomotor ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک جو psychomotor activity نہیں ہے وہ کونسی ہے following activity does not fall in psychomotor element تو پہلا ہے جی ہینڈ رائٹنگ psychomotor ہے psychomotor کیا ہے psychomotor ایسی activity ہے جس کے اندر آپ کے muscle use ہو رہے ہیں muscle نہیں ٹھیک ہے تو اس میں پھر میں نے لیکچر دیا تھا جو development کے حوالے سے اس میں physical development کے اندر ہم نے psychomotor کو پڑھا تھا اس میں میں نے دو قسم کی ایکٹیوٹیز بتائی تھی psychomotor ایکٹیوٹیز کے اندر ایک تھا grass ایکٹیوٹیز اور ایک تھا fine ایکٹیوٹیز جو grass ایکٹیوٹیز تھا اس میں بڑے muscle use ہو رہے تھی اور جو fine ایکٹیوٹیز تھا اس میں چھوٹے muscle use ہو رہے تھی تو grass ایکٹیوٹیز جو ہیں ان میں grass muscular ایکٹیوٹیز ان میں یہ ہے کہ بڑے muscles use ہوتے ہیں اور وہ easily بندہ جو ہے ان پر عبور اصل کر لیتا ہے مثال کے دور پر چلنا ٹھیک ہے تو چلنا جو ہے یہ grass motor skill ہے اور یہ جو writing ہے یہ fine motor skill ہے یہ پلکیں جو آپ جبکتے ہیں آنکھوں کی پلکیں جبکنا یہ بھی fine motor skill ہے تو fine motor skills کو develop کرنے میں time لگتا ہے grass motor skills کو develop کرنا easy ہے اور اس میں less time لگتا ہے بنسبت کے fine motor skills تو handwriting جو ہے یہ ایک motor skill ہے اور یہ fine motor skill ہے اس کے بعد ہے جی بی پہ بی پہ بی والاپشن جو ہے یہ مجھے نہ نظر نہیں آرہا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آگے ہے creating ideas تو میں نے یہ question کسی اور جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو وہاں پہ اس کا جوال تھا creating ideas میں اب یہاں پہ explanation تو اس لئے آپ کو نہیں دے پا رہا کیونکہ دوسری option جو ہے وہ مجھے نہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا ہے لکھے ہوئے اگر سمجھ آ جاتے تو میں آپ کو وہ بھی explain کر دیتا ہے چلیں بارال تو یہ psycho motor نہیں ہے creating ideas کیونکہ وہ cognitive ہے ٹھیک ہے جو آپ کے ہیں نا cognitive effective and psycho motor domains ان کے والے سے یہ question ہے تو یہ کہتا ہے کہ psycho motor جو نہیں ہے وہ ہے creating ideas کیونکہ یہ cognitive کے مطلب ہیں آگے ہیں دہ دہ ورڈ دیڈیو میلز دیڈیو ورڈ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے ڈرائنگ ڈیسپرسنگ 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 نہیں کیا جاتا وہ سارے خود لیتا ہے اور ان کو ان پر امپوز کرتا ہے ان پر انپلیمیٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ایک لفظ ہے میوچل شیئرنگ یہ جو میوچل شیئرنگ ہے اس نے صرف شیئرنگ لکھا ہوا ہے یہ والا آثاریٹیٹیو نہیں ہے باقی سارے آثاریٹیٹیو ہیں سٹریک ڈیسپلن رکھتا ہے سپریسنگ تا سبورڈینیٹس اور ریوڈنیس یہ سارے آثاریٹیٹیو میں آتی ہے لیکن جو نہیں آتی وہ ہے میوچل شیئرنگ ٹونٹی سیون پہ آج ہوں پری سکول ایڈوکیشن دہ فوکس آف گائیڈنس ایز اپون ایڈوکیشن پہ ہوتا ہے ایڈوکیشن پہ ہوتا ہے انڈیویجوال آنالیسز پہ ہوتا ہے یا گروپ گائیڈنس پہ ہوتا ہے پری سکول ایڈوکیشن پری سکول ایڈوکیشن کے دیوریشن کیا ہے یہ ہے تھری سے فائل یارز مطلب جب تک بچہ سکول کے اندر ایڈمٹ نہیں ہوتا یہ ہوتی ہے پری سکول ایڈوکیشن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پری سکول ایڈوکیشن کے اندر کس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایڈیویجوال آنالیسز یا گروپ گائیڈنس تو پری سکول اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو چھوٹا بچہ اس کا جب سکول میں وہ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایڈیسٹ نہیں کر پا تھا سب سے مین جو چیز ہے وہ فیر ہوتا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی آپشن دیئے گئے ہیں ان سارے آپشن میں سے گروپ گائیڈنس بھی نہیں ہے انڈیویجوال آنالیسز ہے لیکن اتنا نہیں ہے ایڈوکیشن ہے لیکن اتنا نہیں ہے ایڈجسمنٹ جو ہے بچے کی شروع شروع میں سکول کے اندر یا کلاس روم کے اندر ایڈجسمنٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ بروڑ ہے اور میں اس پہ جا رہا ہوں کہ ایڈجسمنٹ اس کا آپشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے question 28 all government grants and expenditures are maintained in cash register accountants role contingency register and budget register and budget register so budget register تو ہوتا ہی نہیں ہے contingent ہوتا ہے اس میں running desk جو آپ کے expenditures ہیں نا oil coil newspaper and other stationery both running expenditures were contingent register کے اندر لکھے جاتے ہیں qtence role جو ہے اس کے اندر salary لکھے جاتے ہیں یہ جو آپ کی paste لے پہ یہ qtence role پہلے دور میں ایک ہوتا تھا register الگ اس کو قبض الوصول کہتے تھے لیکن اب قبض الوصول جو ہے وہ ختم ہو گیا اب qtence role جو ڈیسٹر کا account office ہے وہاں پہ مجود ہوتا ہے تو یہ teachers کی salary disbursement کے لئے ہوتا ہے اور cash register جو ہے اس میں all financial activities جتنی بھی transactions ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر لکھتے ہیں تو non salary budget کی یا ftf کی دوسری جتنی بھی transactions ہیں وہ cash register کے اندر maintain کی جاتی ہیں اور should be return daily ٹھیک ہے pre-ordit یا weekly یا monthly ڈیلی جو بھی آپ ڈیلی کا خرچ ہے وہ فورا اس کے اندر لکھے دینا چاہیے تو all transactions جو ہیں وہ cash register کے اندر ہی لکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے باقی کا میں نے بتایا کہ ایکویٹن سکرول کیا ہوتا کیا ہوتا اور budget register budget register کوئی نہیں ہوتا جناب budget register جو ڈیسٹریکٹر ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے تو budget register میرے خیال میں تو کوئی ہوتا اگر ہے تو کہنے لیں مجھے کومیٹس کے اندر بتا دیں کہ budget register ہوتا ہے اس کے بعد ہے question number 29 scientific society was founded by سر سید احمد خان نے یہ بنائی تھی 64 میں بنائی تھی یہ غلط ای والا آپشن یہ 64 ہے question 30 پہ آ جائے all at present minimum qualification for recruiting elementary school teacher in Punjab so at present M.A.G M.A.M.S.C B.A. لازمی نہیں صرف M.A. تو جب یہ پیپر آیا تھا میرے خیال اس ٹائم غالبا B.A. تھا B.A. بھی نہیں تھا یا میرے خیال B.A. B.A. تھا بہرل پریزن جو ہے وہ M.A. M.A.B.A.R. B.A.R. لازمی نہیں M.A.G.S.C کے پاس ہے وہ apply کر سکتا ہے ہاں جی تو آگے ہے question number 31 which is basic emotion being faced by students in early class surprise withdraw fear fear کے بعد ہے جی بتا نہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے تو early classes کے اندر یہ جو اوپر میں نے adjustment کے والے سے question کیا تھا بتایا تھا آپ کو اس سے متعلقہ question ہے early classes میں جو basic emotion ہے being faced by students in early classes تو یہ fear رہے ہیں یعنی کہ ان کو خوف ہوتا ہے school میں نہ بیٹھنے کا کہ بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ آگے ہے جی 32 پہ hierarchy of need was presented by ابراہم مسلو کیا ہے ابراہم مسلو اس نے وہ ہیمینیسٹک سائیکالوجی بھی دی تھی ہیمینیزم آپ کہہ لے یہ ہیمینیسٹک سائیکالوجی اور اس کے بعد ترانس پرسلن اور اس کے ساتھ تھا کر رجر اس نے پرسل سینٹرڈ تھوپی دی تھی اور کانسلر اور کانسلنگ کے حوالے سے اس نے دی تھی پرسل سینٹرڈ تھوپی آگے ہے 33 the level of school administration administration can best be judged through تو یہ learning outcomes ہے جی learning outcomes best administration کا level جو ہے وہ اسی سے judge ہوتا ہے کہ اگر students کے results اچھی ہیں تو یہ assume کر لے جاتا ہے کہ ان کی management box top class کی تو باقی جتنے بھی options ہیں کسی پر جانے کی ضرورت نہیں ہیں the best the level of school administration can best be judged through learning outcomes کیونکہ آج کل بھی آپ کو پتا ہے کہ result result پہ ہی فوکس ہے سارا کہ result جو ہے وہ سو فیصد دونے چاہیے 80 پرسینٹ کہتے ہیں 80 پرسینٹ سے کام ہو تو ابھی مطلب پہلے کسی دور میں ہوتا تھا 33 پرسینٹ یعنی کہ 33 پرسینٹ اور اب تو 80 پرسینٹ مانگتی ہیں تو یہ learning outcomes ہیں آگے 34 پر آجا ہے the most essential leadership quality in islam has emphasized on تو یہ knowledge ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک عدیث بھی ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جب آپ کے جو حکمران ہیں وہ illiterate حکمران آپ کے باندھے illiterate مطلب کہ literacy جو ہے یا knowledge جو ہے وہ essential characteristic ہوتا تھا اس دور کے اندر اور اب بھی ہے کہ جو essential leadership quality ہے اسلام کے اندر اس پر زور دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس علم ہو knowledge ہو سب سے پہلے knowledge ہو 35 national education commission 1908 was established under the chairmanship of تو یہ اسم شریف تھا جو 1947 کانفرنس تھی اس میں تھا فضل الرحمن اور 1909 میں آگیا اسم شریف تو انہار کے بعد 72 میں آگیا نور خان اور مزید بھی اسی طرح آ رہے ہیں یہ نام مجھے نصیبات نظر نہیں آ رہے ہیں امیج جو ہے یہ میرے پاس میرا خراب اچھا دوستو یہاں پہ ایک میں بڑی ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ کہنے لی اگر کسی کے پاس پیپرز ہوں اوریجنل پیپرز اور کلیر ایمجز ہوں تو کارنلی وہ میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو نہ ڈسکس کر لیں کیونکہ جتنے بھی میں پیپر دیکھ رہا ہوں تقریباً 50% جو قیسٹن ہیں وہ میچ کر رہے ہوتے ہیں تو کم از کم پچاس جو قیسٹن ہیں وہ تو ہمیں آ جائیں نا تو سارے دوستو سے ایک دارش ہے کہ اگر کسی کے پاس کلیر ایمجز ہیں پاس پیپرز کے تو کارنلی وہ میرے وارس اپ نمبر پر شیئر کر دیں میرا وارس اپ نمبر میں ادھر دے دوں گا اسی ویڈیو کی نا ڈسکریپشن کے اندر وارس اپ نمبر ہوگا اور اس پر کنلی آپ پی ڈی آف بنا کے کم سکینڈر سے سکین کر کے مجھے شیئر کر دیں بہت مہربانی ہوگی آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا میرا بھی ہو جائے گا باقی سب کا بھی اگزیسٹنگ آگے ہے اگزیسٹنگ سٹیکچر آف ہائر سکنڈری سکول ان پنجاب رینجز ایز تو ہائر سکنڈری کا اگزیسٹنگ سٹیکچر پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس کی رینج کیا ہے تو یہ گیارہ بارہ ہے گیارویں اور بارویں کلاس تو اگر یہ گیارہ بارویں نکال دے تو وہ ہائر سکنڈری سکول نہیں رہتا پھر وہ ہائی بن جاتا ہے ٹھیک ہے میں اس سے زیادہ آپ کے ساتھ یا تفصیل نہیں دینا چاہ رہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک ہائی سکول ہے وہ دسویں تک ہے ٹھیک ہے ہائر سکنڈری تب بھی بنتا ہے جب اس میں گیارہ بارویں ہاتا ہے تو سٹیکچر کیا بنا ہائر سکنڈری کا ہائر سکنڈری کا گیارہ بارہ ہی فائنل ہے اگر گیارہ بارہ نہیں ہے تو پھر وہ ہائی ہے ہائی ہے ٹھیک ہے اس پر لمبی بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم کہیں گے کہ ایک سے بارہ تو کئی سکول ہوتے ہیں وہاں پہ صرف گیارہ بارہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کئی سکول ہے وہاں پہ جناب چھے سے بارہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسے سارے چکروں کو چھوڑ دیں جب گیارہ بارہ آتا ہے تو ہائر سکنڈری بنتا ہے اگر گیارہ بارہ نہیں ہے نیچے والی بے شک ایک سے لے کہ دس میتہ کو نہیں ہر سکنڈری نہیں ہوگا وہ ہائی ہوگا اور اگر چھے سے لے کہ دس میتہ کو وہ بھی ہر سکنڈری نہیں بن سکتا وہ بھی ہائی رہے گا جب تک گیارہ بارہ کی کلاس اتر نہیں آئے گی ہر سکنڈری نہیں بنا گا گیارہ بارہ ہائر سکنڈری ناویں دس میہائی اور چھے سے آٹھ میڈل پہلی سے لے کہ پانچویں تک پرمیری لیکن ایلیمنٹری اب دری ٹائر سکنڈری کے اندر ایلیمنٹری ہائر سکنڈری اور جو ہے آپ کا ہائر ہائر سکنڈری اور ہائر تو یہ جو تری ٹائر سسٹم ہے اس حوالے سے مجھے ایک چیز ایسی لگ رہی ہے کہ ہائر سکنڈری کا جو اس نے دوسرا ٹائر بنایا ہے وہاں پہ سکنڈری کلاسز جو ہیں وہ نائن سے بارہ ہے لیکن وہ بھی پھر بعد وہ ہی آ جائے گی ٹھیک ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تری ٹائر سسٹم کی وجہ سے یہ نو سے بارہ ہے تو اب اس سے نیچے جو ہے وہ ہائر سکنڈری اور اس کے بعد ہائر اس حساب سے تو نو سے بارہ بان رہے ہیں لیکن میرا دل نہیں مان رہا ٹھیک ہے کیونکہ ہائر سکنڈری جو ہے اس کا جو ڈیو ہے وہ اور ہے اور یہ نیکی میٹرک تک کی جو ڈاک ہے نا ہائی سکول کی وہ ڈیو سکنڈری کے پاس جاتی ہے اور گیر وی باروی کی جو ہے وہ ڈیو سکنڈری کے پاس نہیں جاتی ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جاتی ہے ڈائریکٹر کالجیٹ تو اس لحاظ سے جو ہے گیر وی بارہ وہ ہی فائنل بنتا ہے تو بڑی تحقیق یہ میں نے گیر وی بارہ ہی اس کا فائنل جواب ہے تو یہ ریکنسٹرکشن ہے یہاں پہ وہ امریکن فلسفی ہے امریکن فلسفی تو یہ ایک ایسی فلسفی ہے جو کہ امریکہ کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوئی یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے جو کچھ موجود ہے وہ ساب غلط ہے اس کو نئے سیرے سے تعمیر کیا جائے ٹھیک ہے تو زندگی کا جو ہر فیلڈ ہے ایوری فیلڈ آف لائف یہ کہتے ہیں کہ ری فارمز جو ہیں وہ نیسیسلی ہیں اور ہونی چاہیے اور یہ امریکن فلسفی ہے تھرڈی ایٹ پہ آج جائے ویچ ایڈوکیشن سسٹرم فوکسٹ ہیویلی آن ٹریننگ آف تا پرسن فلی تو یہ گریک ہے جی پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ اسلامی ہے ٹھیک ہے تو لیکن ہماری جو ایڈوکیشنل ٹرم ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ گریک سسٹرم ہے یہ نہیں ہے کہ اسلام نہیں کرتا اسلام بھی کرتا ہے فوکس لیکن یہ ہماری جو ایڈوکیشنل ٹرمز ہیں ان کے اندر یہ گریک ہے ویچ ایڈوکیشن سسٹرم فوکسٹ ہیویلی آن ٹریننگ آف تا پرسن فلی تو یہ گریک آئے گا اس کا جواب ترڈی نائن پہ آئے اسلامی ایڈوکیشن فارمولیٹس ہیومن بیسک آئیڈیاز ان لائٹ آف اسلامی ایڈوکیشن تو یہ ریولیشن ہے جی بیسک جو چیز ہے نا وہ ریولیشن ہے کامز فرام اللہ یعنی کہ جو میسیجز اللہ سے اس کے پروفٹس کی طرف آتے ہیں وہ ریولیشن ہوتے ہیں تو یہ اس پہ بیس ہوتا ہے سارا کچھ اس پہ بیس وہ ریولیشن ہے کیا وہ قرآن ہے پھر ساتھ حدیث آجاتی ہے اور اس کی بیس پہ کیا ہوتا ہے کلمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو حکیشن فار ٹی جو ہے یہ ہے کی بیس ہوتے ہیں پھرا competentین سیسے سیسے لیول آف دا انڈرسٹینڈنگ انٹریسٹ اینڈ اٹینشن آف دچائے تو یہ اسیسمنٹ یہ موسٹ پیڑیڈ پرسن اور کئی بار آیا ہے اس کا انسر جو ہے وہ اسیسمنٹ تو میرا دلہ ویڈیو بہت بڑی ہوگی ہے چالیتا کامینٹ کرتے ہیں فارٹی وان سے اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو دوستو ایک بار پھر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر کسی کے پاس پاس پیپرز کے کلیر ایمجز موجود ہیں یا کسی کے پاس پرنٹن فارم کے اندر ہیں تو کاریلی میرے ساتھ شیئر کریں بڑا کر دیں یا سکین کر کے میرے وارٹسپ نمبر پر بھیج دیں میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اپنا وارٹسپ نمبر دے رہا ہوں اور یہاں پر بول بھی رہا ہوں 0301 671 8780 0301 671 8780 ایک بار پھر بول رہا ہوں 0301 671 8780 یہ میرا وارٹسپ نمبر ہے کاریلی اگر کسی کے پاس پاس پیپرز ہیں تو وہ کاریلی شیئر کریں تاکہ ان کو ڈسکس کیا جائے اور اچھے لحاظ سے پریپیریشن ہو سکے تھینکیو سو مچ السلام علیکم رحمت اللہ ورکر